موسیقی 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 ایک آواز جو مشاعروں میں لوگوں کو اپنی طرف کھیچتی ہے دل سے اٹھنے والی یہ آواز دلوں تک پہنچتی ہے اور دلوں پر حکومت کرتی ہے وہ آواز ہے اہد حاضر کے ایک ایسے مقبول محبوب اور ممتاز شاعر کی جو اردو دنیا میں اپنی غزل پڑھنے کے خنر اور اپنے خوبصورت نبو لہجے کی وجہ سے نہ صرف پہچانا جاتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکا یہ شاعر جسے میسم گوپالپوری کے نام سے جانا جاتا ہے سلام علیکم اچھا حاضر کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے وقت کم ہے اور شہرہ کی تمہید پہرست ہے چار مصرے آپ تمامی حضرات کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں دوستو تھوڑی سے مجھے آپ کے محبتیں چاہیئے تاکہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شاعر آپ کو سنا سکوں ملادہ فرمائیں ارشاد ملک کا اپنے ملک کا اپنے وفادار نہیں ہو سکتا ملک کا اپنے وفادار نہیں ہو سکتا جان لٹانے کو جو تیار نہیں ہو سکتا واہ 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 دو مصرے بطورے خاص ملک کا اپنے وفادار نہیں ہو سکتا جان لٹانے کو جو تیار نہیں ہو سکتا واہ 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 دل میں جس نے بھی جلا رکھا ہے ایمہ کا دیا دل میں جس نے بھی جلا رکھا ہے ایمہ کا دیا میرا دعوہ ہے مغدار نہیں ہو سکتا چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائیں ارشاد گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے ہم نے بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے واہ 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 جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے کیا کہنا بیسم گوپالپوری صاحب واہ 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 ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے آئیے حضرت اے غزل کے کچھ اشار آپ کی خدمت پر پیش کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا یہ پورا مجمع جو میری نگاہوں کے سامنے ذرا ایک بار مجھے تعلیوں کی گرگرہت سے اجازت دے تاکہ مجھے یہ لگے کہ آپ آمادہ ہیں سننے کے لئے بہرحال آپ جیسے سنیں گے میں ویسے سناؤں گا حاضر کرتا ہوں اے غزل کے کچھ اشار جی حاضر کرتا ہوں سنیے یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا یوں رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارا عشق و مجازی نہیں حقیقی ہے ہمارا عشق و مجازی نہیں حقیقی ہے تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارا عشق و مجازی نہیں حقیقی ہے تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ شعر بتاو رہے خاص ملازہ فرمائے اشارہ خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے و تو عز و منتشاہ و تو زل و منتشاہ اس پاسم انظر میں شعر سنیے خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے تیرے غٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے غٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے تیرے غٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا حضرات پچھلے دنوں ایک آواز اٹھی کہ ان مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلے جانا چاہیے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی گھر واپسی ہونی چاہیے کوئی یہ کہہ رہا تھا انہیں ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے مجھے کچھ نہیں کہنا میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ میری بات کو سمجھ گئے اور کتنے لوگوں نے میری بات کی تائید کی میں کہاں تک سچ کہنے میں کامیاب ہوں خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے تیرے غٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے غٹانے بڑھانے سے شیر سنیے گا ہمارا جرم ہے کیا پہلے کیجئے ثابت اتنے بڑے مجمع کی اتنی کمزور سی آواز افسوس ہے اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ پر افسوس ہے میں شیر پڑھتا ہوں میں شیر پڑھنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ایمان ہی اس بات پر ہے کہ کلو نفسین ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے جب جس وقت جس لمحے جس قیفیت میں میری موت ہوگی آئے گی اس لئے میں پڑھنے سے نہیں ڈرتا اگر آپ سن کے داد دینے سے گھبراتے ہوں تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے میں شیر پڑھتا ہوں خدا ہی تو جلت کے دینے والا ہے تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا شیر سنیئے تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیئے ثابت ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیئے ثابت دوسرا مصرہ لگ گیا ہو تو دعا چاہیے ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیئے ثابت ہوا میں تیرے چلانے سے واہ 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 میساں واہ 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 بھئی کیا کہنا چا کہنا پہلے کی جیئے ثابت ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیئے ثابت ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے شیر سنیئے حاضر کرتا ہوں ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا حسینی نے جب پہ جا کر سنائیں گے قرآن حسینی نے جب پہ جا کر سنائیں گے قرآن حسینی نے جب پہ جا کر سنائیں گے قرآن چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا واہ 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 بھئی واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا میسم گوپالپوری صاحب زندہ باد کیا شاندار غزل پڑ رہے ہیں آپ ماشا صاحب حسینی نے جب پہ جا کر سنائیں گے قرآن کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھری گلے پہ چلانے سے میں اچھا نہیں پڑ رہا ہوں ایمانداری کی بات یہ ہے اچھا یہ سننے لگے ہیں اب یہ سننے کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں تو اپنا جی لگنے لگا ہے اس لئے اب آپ کو بھی اچھا لگنے لگا کہ میسم گوپالپوری اچھا شیر سنا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں اچھا سنا نہیں رہا ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں میں اب شیر پڑھتا ہوں ملعظہ فرمائے پوری توجہ چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ شیر تمام اہل محمد پور کی ڈسٹک آزمگر کی بہترین سماتوں کے حوالے بلعظہ فرمائے چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا خدا کی راہوں میں ہم سر کٹانے والے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم غدار ہیں جبکہ ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں جس کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں جس آقا کو مانتے ہیں انہوں نے سختی سے اس بات کے تعقید کی ہے حب الوطنی کے حوالے سے کہ جس مٹی میں پلو پروان چڑھو اس سے وفاداری کرو ہم سے بڑا مطن کا وفادار کون ہو سکتا ہے ہم سے بڑا مطن کا وفادار کون ہو سکتا ہے میں شہر پڑتا ہوں ملعظہ فرمائے پوری توجہ چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا خدا کی راہوں میں ہم سر کٹانے والے ہیں خدا کی اچھا جو نہیں ہوگا جس میں یہ جذبہ نہیں ہوگا اس کی داد مجھ تک نہیں پہنچیں گے نہیں نہیں خدا کی راہوں میں ہم سر کٹانے والے ہیں ہمیں نشانہ بنانے سے کچھ ہے کیا کہنا میساں ہمیں نشانہ بنانے سے خدا کی راہوں میں ہم سر کٹانے والے ہیں ہمیں نشانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں نشانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بولانے سے کچھ نہیں میں اپنے تمام نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہ شیر پیش کرتا ہوں خالیس غزل کا شیر سنیے ارشاد ارشاد شربینہ بھا بھی آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں ہوا میں ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے سنی اشارہ خالیس غزل کا خدا کے محسنے تعبیر مل کے آ جاؤ خدا کے محسنے تعبیر مل کے آ جاؤ خدا کے محسنے تعبیر مل کے آ جاؤ یوں روز خوابوں میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا سلسلے کا آخری شرح اندھیر کر کے میری زندگی کو موت کے بعد اندھیر کر کے میری زندگی کو موت کے بعد اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اندھیر کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا سارے لوگ جدنے بھی لوگ اس پنڈال میں ہیں اس صدن میں ہیں ہر چھوٹے بڑے کی دعائیں میں اسم گوپالپوری کو حاصل ہوئی سلسلے کا آخری شیر مقدے کی شکل میں اور اگر اس میں کوئی بات ہو تو میں اپنے جوانوں سے بھی بچوں سے بھی اور بڑھوں سے بھی بزرگوں سے بھی اس پر تائی چاہتا ہوں اگر بات سچ ہو تو مجھے ان کی دعائیں چاہیے ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے اندھر کر کے میری زندگی کو موت کے بعد لہد پہ شمہ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا شیر سنیے تم اپنا راستہ ہموار خود کرومی سب تم اپنا راستہ ہموار خود کرومی سب کسی سے آنس لگانے سے آ رہے بلا لیے میں نے آ رہے آ رہے آپ میزم گوپالپوری دیکھئے آگے ٹھیک ہے آپ سب لوگ سننے کے موڈ میں بہت اچھا ماحول بن گیا ہے حاضر کرتا ہوں جس کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے پہلے میں ایک غزل تازہ غزل کے کچھ ہشار آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں آپ کے خواہشات کا اعترام کروں گا کچھ اشاعر آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں ملائضہ فرمائے پڑھئے بھائی ارشاعر جی میں حاضر کرتا ہوں میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں حسین نے زب جا کر سنائیں گے قرآن مگر سننا ویسے ہی داد ویسے ہی آنی چاہیے حسین نے زب جا کر سنائیں گے قرآن چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا میں حاضر کرتا ہوں یہ شعر اس غزل کے کچھ اشاعر ملائضہ فرمائے آپ بالکل غزل سننے کے موڈ میں ہیں آمادہ ہو گئے ہیں تو میں حاضر کرتا ہوں وہ میری باتوں کو ہم جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشاعرہ نہیں سن رہے ہیں ان کو آپ یقین دلائیے کہ مشاعرہ کو ہم سننے کے لیے آئے ہی تھے اور مشاعرہ سن رہے ہیں پوری توجہ وہ میری باتوں کو سن کر خفا نہ ہو جائے جب تک پورے مجمع کی شرکت نہیں ہوتی آپ کی داد نہیں آتی پوری راتے کی ہی مصرہ پڑھوں گا وہ میری باتوں کو سن کر خفا نہ ہو جائے داد وہی نہیں دے گا ہاتھ وہی نہیں اٹھائے گا جس کا ہاتھ اس کے پاس نہیں پڑوسی کی جیب میں ہوگا وہ میری باتوں کو سن کر خفا نہ ہو جائے وہ میری باتوں کو سن کر خفا نہ ہو جائے وہ میری باتوں کو سن کر خفا نہ ہو جائے ہسی ہسی میں یہ جینا سازا نہ ہو جائے اور محمد پور کے تمام محبت کرنے والوں کی بہترین سماتوں کے حوالے یہ شیر ہسی ہسی میں یہ جینا سازا نہ ہو جائے ہسی ہسی میں یہ جینا سازا نہ ہو جائے سنیے شیر یہ سوچ سوچ کے جینا محال ہے میرا یہ سوچ سوچ کے جینا محال ہے میرا وہ با وفا بھی کہیں بے وفا نہ ہو وہ با وفا بھی کہیں بے وفا نہ ہو جائے ابھی ماشاءاللہ ہمارا یہ داہل سمس والا محال تم پر ہاوی پڑھ رہا ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہے ان کی بھربور داد آ رہی ہے ہسی ہسی میں یہ جینا سازا نہ ہو جائے یہ سوچ سوچ کے جینا محال ہے میرا وہ با وفا بھی کہیں بے وفا نہ ہو جائے سنیے شیر تمہارے زلفوں کے سائے میں جی رہا ہے کوئی تمہارے زلفوں کے سائے میں جی رہا ہے کوئی کہیں یہ زلف بکھر کر گھٹا نہ ہو جائے ہسی ہسی میں یہ جینا سازا نہ ہو جائے اب یہ اپنے دونوں محلوں کے لیے پڑھ رہا ہوں داہین سمت والوں کے لیے بھی اور بائیں سمت والوں کے لیے چھیں بیچ کا تصور بات کیجئے گا جب بیچ سے دو ٹکڑا کریں گے آپ دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر میں نے دونوں حصوں کی باتیں کی ہے پوری توجہ ہسی ہسی میں یہ جینا سازا نہ ہو جائے خدا کے واسطے آ جاؤ اب تو باہوں میں خدا کے واسطے آ جاؤ اب تو باہوں میں خدا کے واسطے آ جاؤ اب تو باہوں میں میری حیات کا اب خاتمہ نہ ہو جاؤ میری حیات کا اب یہ مضبوط پڑھنے لگے آپ سے زیادہ یہ مضبوط پڑھنے لگے یہ محلہ بھاری ہونے لگا آپ کے اوپر میری حیات کا اب خاتمہ نہ ہو جائے میری حیات کا اب خاتمہ نہ ہو جائے میری حیات کا اب خاتمہ نہ ہو جائے جو میری سانسوں میں بستا ہے خوشبوں کی طرح ہمیں یہ ڈر ہے کہیں وہ جدا نہ ہو جائے ہمیں یہ ڈر ہے کہیں وہ جدا نہ ہو جائے ہمیں یہ ڈر ہے کہیں وہ جدا نہ ہو جائے ہمیں یہ ڈر ہے کہیں وہ جدا نہ ہو جائے میں اس لیے نہیں سوٹا ہوں میں اس لیے نہیں سوٹا ہوں بے خبر یا رب میں اس لیے نہیں سوٹا ہوں بے خبر یا رب میں اس لیے نہیں سوٹا ہوں بے خبر یا رب میں اس لیے نہیں سوٹا ہوں بے خبر یا رب نماز عشق میری بھی قضا نہ ہو جائے نماز عشق میری بھی قضا نہ ہو جائے نماز عشق ہماری قضا نہ ہو جائے ایک گھنٹہ اچھا 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 ابھی دیکھتے میں شیر پڑتا ہوں نماز عشق ہماری قضا نہ ہو جائے چھپا کے اس لیے رکھتا ہوں ان کی یادوں کو چھپا کے اس لیے رکھتا ہوں ان کی یادوں کو اس لیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس لیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس لیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے میں اتنا سوچ کے لکھتا ہوں شیر ایمی سم میں اتنا سوچ کے لکھتا ہوں شیر ایمی سم غزل غزل ہی رہے مرسیاں نہ ہو با 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 اچھا ایسا ہے ایک ایک منٹ میری بات سن لیے میری بات سن لیے اچھا پانچ منٹ پانچ منٹ کے لیے آپ بلکل بلکل اب بیٹھ جائیں میں بلکل بلا رہا ہوں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے ایک غزل کا ایک مطلع تین شیر پڑھنے کے لیے کیونکہ بہت قیمتی شورہ ہے جناب تاہل فراز رامپوری جناب جوہر کانپوری محترمہ شبینہ عدیب بہت قیمتی شورہ ہے جن کو ہمیں سننا ہے لیکن آپ نے میسم گوپالپوری کو اتنی محبتوں سے آواز دی ہے تو میں آپ کی آواز میں لبیک کہتا ہوں اور میسم سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مطلع دو تین شیر پڑھنے کے لیے مائک پر آ جائے جنابی میسم گوپالپوری زوردار تعلیوں سے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر میسم گوپالپوری کو آواز میں حاضر کرتا ہوں آپ نے جو فرمائش کی تھی جو فرمائش میں نے چھوڑی ہے وہ فرمائش میں پوری کرتا ملدہ فرمائش یار اب ایک بات یہ بتاؤ آپ کہیں یہ والا یہ کہیں یہ والا وہ کہیں وہ والا کیسے کام چلے گا میں حاضر کرتا ہوں سنیے میں آپ کی بھی بات سنتا ہوں آپ کی بھی بات انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی پلیز میرے بھائی پلیز کیپ سائلنٹ پلیز حاضر کرتا ہوں ملدہ فرمائیں لپٹا ہوا کملی میں نہیں سننے کی طرح سنیے تب تو اچھا لگے گا چند لوگ بولیں گے مجھے افسوس ہوگا اور جو نہیں بولیں گے بروز حشرن کا دعوان ماں پکڑوں گا لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے لپٹا ہوا گملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے خود سایا نہیں اپنا قدموں میں زمانہ ہے خود سایا نہیں اپنا قدموں میں زمانہ ہے خود سایا خود سلامت رکھے آپ کو آباد رکھے کوئی غم نہ دے بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں میں شیر حاضر کرتا ہوں ملعظم فرمائیں خود سایا نہیں اپنا دھوکر میں زمانہ ہے سنیے شیر سر رکھ کے ہتھیلی پہ میدان میں آنا ہے سر رکھ کے ہتھیلی پہ میدان میں آنا ہے ہم سب کو مدارس کی عظمت کو بچانا ہے ہم سب کو مدارس کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بلوائی مسلمہ ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے یہ جھوٹا فسانہ ہے سنیے شیر دشمن بھی اگر پھے کے الفاظ کسافت کے اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے سنیے شیر گردن پہ چھوٹی پھیرو گردن پہ چھوٹی پھیرو یا نیزے پسر رکھو گردن پہ چھوٹی پھیرو یا نیزے پسر رکھو ہر حال میں ہم کو تو قرآن سنانا ہے